اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جی آیا نوست بسم اللہ پخیر آغلے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا آپ لوگوں کے اکثر جو ہے کومنٹس مجھے آتے ہیں فورڈ ٹریکٹر کے حوالے سے تو فورڈ ٹریکٹر کی آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا کہ فورڈ کے جو نیو پرائس ہیں وہ کیا ہوگی اور فورڈ ٹریکٹر جو ہے وہ نیو مارکیٹ میں کیوں نہیں آرہا اور ساتھ میں آپ کو جو ہے بول پاور ٹریکٹرز کی بھی انفارمیشن دوں گا اور آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا کہ اس ٹائم مارکیٹ کے اندر جو استعمال شدہ ٹریکٹرز ہیں ان کی سیل کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے اور جو پرائسز انکریز ہوئی جو ڈالر تھا وہ ڈیکریز ہوا مطلب ٹریکٹرز کی قیمت اوپر گئی ڈالر کی قیمت نیچے آئی تو کیا نیو ٹریکٹر کی سیل پر کوئی اثر پڑا ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے لئے کافی ہیلپ فول ہوگی ویڈیو کا ایک بھی پارٹ سکپ نہ کرنا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اس کو کرلیں سبسکرائب ساتھ میں گھنٹی کا نشان ہوگا اس پہ کلک کر کے نوٹیفکیشن ہمیشہ حال پہ سیلیکٹ کیا کریں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے اور میرے اکثر ویور ایسے ہیں جو میری ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب ہی نہیں کرتے تو ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلی جو میں آپ کو نیوز دوں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ فورڈ کی نہ تو کوئی نیو پرائس آئی ہے نہ ہی مارکیٹ میں کوئی نیو یورو فورڈ ٹریکٹر آیا ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو دوہزر اکیس جولائی دوہزر اکیس میں جو پرائس تھی میں سکرین کے اوپر بھی اس کا سکرین شورٹ جو ہے آپ کو دکھا دوں گا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ جولائی دوہزر اکیس کو جو ہے انہوں نے نیو پرائس دی تھی لیکن اس کے بعد نہ تو فورڈ نے جو ہے کوئی نیو قیمہ دی اور نہ ہی مارکیٹ کے اندر کوئی فورڈ ٹریکٹر آیا تو بھائی تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ یورو فورڈ پی ایم آٹو انڈسٹری کے پلانٹ پر کسی قسم کا انہوں نے کوئی نیو ٹریکٹر نہیں بنایا سو اس کی ایک مختلف جو ہے ریزن بیان کی جاتی ہیں ذرائع سے جو میں نے معلوم کیا ہے کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے مکمل جو ہے فورڈ کو آ جو ہے پاکستان سے اس کو جو ہے وہ مزید نہیں بنائیں گے مطلب نیو فورڈ نہیں آئے گا کچھ ذرائع سے جو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ نہیں فورڈ آئے گا لیکن اس کے اندر کوئی چینجنگ ہو رہی ہے تو چینجنگ ایک سال پلس میں تو خیر نہیں ہوتی تو بہرحال فورڈ فی الحال جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ جو پچاسی پرسنٹ میرا مائنڈ کام کرتا ہے کہ فورڈ دوبارہ مارکیٹ میں نہیں آئے گا اور اللہ کرے کہ آ جائے کیونکہ یہ ایک اچھا آپشن تھا اور سستہ بھی تھا اچھا ٹریکٹر تھا اور اس کا بند ہونا میرے کسان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی نیکسٹ نیوز آپ کو دوں گا بول پاور ٹریکٹرز کی آپ نے دیکھو کہ بول پاور بھی کافی عرصے سے ایک سال پلس ہو گیا بلکہ ڈیڑھ سال ہو گیا ہو گیا کہ بول پاور نے کسی قسم کی نا تو کوئی نیو پرائیس لسٹ دی زہرہ جب ٹریکٹری نہیں تھا تو نیو پرائیس لسٹ کیسے دیتے تو بول پاور نے بھی جو ہے اب جو ان کا پچاسی ہاس پاور ٹریکٹر ہے اس کی بوکنگ سٹارڈ کر دیا ہے اب اتنے ٹائم میں بول پاور نے مارکیٹ میں جو ہے بول پاور کے نام سے کوئی ٹریکٹر نہیں ہے آئی تنگ اورینٹ ٹریکٹرز کے نام سے جو ہے ان کی جو کمپنی کا نیم ہے بہرحال ان کا کوئی ٹریکٹر نہیں ہے تو اب آپ کے لیے ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بول پاور کے لورز ہو تو آپ بول پاور کا جو پچاسی ہاس پاور ہے اس کی مجھے پرائیس تو معلوم نہیں ہو سکی میں نے بہت کوشش کی کہ اس ویڈیو میں آپ کو پرائیس بتا دوں انشاءاللہ اس کی پرائیس جو ہی مجھے معلوم ہوگی تو آپ کو بتا دوں گا بہرحال فلحال بول پاور پچاسی ہاس پاور کی بوکنگ کامپنی نے اگین سٹارڈ کر دیا ہے کافی عرصے سے جو ہے بول پاور کی بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی تھی تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ جو ہے مارکیٹ میں نیو پلیئر آنے چاہیے اور کمپیٹیشن ہائی ہونا چاہیے جس سے میرے کسان کو فیدہ ہو اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہو کہ کسان کے ساتھ تو ہمیشہ خیر جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی پالیسی نہیں بنائی جاتی ٹریکٹرز کی پرائیس یوں ہی ادھر سے ڈالر اوپر گیا تو دھڑا دھڑ جو ہے ٹریکٹرز کی پرائیسز کو انکریز کیا الغازی نے اور ملت نے پرائیسز کو بڑھا دیا جب ڈالر دو سو چالیس سے دو سو پندرہ سولہ پر آیا مطلب اتنا زیادہ جو ہے ڈالر کی قیمت میں کمی آئی تو الغازی اور ملت نے ٹریکٹرز کی قیمتوں میں کمی نہیں کی تو اس وجہ سے کیونکہ لوگ جو ہے انتظار میں ہیں کیونکہ ٹریکٹر جو ہے پندرہ لاک پچاس ہزار میں تو انہیں چوار سوس اسی سٹارڈ ہو رہا ہے الغازی جو ہے اور دوسرے پینسٹھ آس پاور اور پچھتر آس پاور کی میں بات کرو تو وہ تقریباً بائیس لاک پلس میں اچھے سو چالیس تو بہت زیادہ پرائیس ہیں تو اس وجہ سے جو مارکیٹ کے اندر جو فارمر ہے اور اس نے بہت اچھا کیا ہے میرے خیال سے ایسے ہی کرنا چاہیے کہ انہوں نے نیو ٹریکٹر جو ہے وہ بوک کرانا چھوڑ دیا سو اس کی ریزن ایک تو یہ تھی کہ ڈالر کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگ اس انتظار میں ہے کہ ڈالر نیچے آئے گا تو ہم نیو ٹریکٹر لیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم ٹریکٹر لیں اور کال کو پرائیس جو ہے وہ انکریز ہو جائے خیر اس وجہ سے جو یوز ٹریکٹر ہے اس کی مارکیٹ میں کافی زیادہ جو ہے سیل ہوا ہے پہلے بھی یوز ٹریکٹر خیر بہت سیل ہوتا تھا لیکن ان دنوں جو استعمال شدہ ٹریکٹر ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے اس کی سیل ویلیو بڑی ہے اگر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے جو میرے پراپر ویور ہیں تو ہمارا جو ٹریکٹر کا سیٹ اپ ہے جو وہاں جا کر جو میں ٹریکٹر کی ویڈیوز بناتا تھا تو اب جو ہے مجھے ویڈیو بنانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ ٹریکٹر آویلیبل ہوا فوراں سے وہ سیل ہو جاتا ہے مطلب اس چیز سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو یوز ٹریکٹر ہے اس کی مارکیٹ کے اندر جو ہے جو سیل ویلیو ہے وہ پہلے سے کئی گنہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کے بعد آخر میں ہمارا احتجاج ہوتا ہے میں اگین احتجاج کروں گا کہ جو ٹریکٹر کی جو پرائس ہیں وہ نامنظور ہے میں مجودہ گورنرمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ خدارہ آپ لوگ جو ہے اس کسان پر رہم کرو اور ٹریکٹرز اتنے مہنگے ٹریکٹرز اور صرف دو کمپنیز اور ٹکنالوجی آپ ان کی چیک کریں اس کے اندر ہمیں کوئی نیو ٹکنالوجی نہیں ملتی ہمیں شرم آتی ہے جب ہم اپنے ٹریکٹرز دیکھتے ہیں اور ہم جو ہے ادرز کنٹریز کے ٹریکٹر دیکھتے ہیں اور جب ہم اپنے ٹریکٹرز کے قیمتیں دیکھتے ہیں ان کا میٹیریل دیکھتے ہیں تو جو ٹریکٹر ہے یہ میرے کسان کی جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر کسان جو ہے یہ کھیتی باڑی نہیں کر سکتا تو ٹریکٹرز جو ہیں وہ نیو بوک نہیں ہو رہے تو اس سے جو ہے وہ ٹیکس گورنمنٹ کو بھی نہیں مل رہا کیونکہ نیو ٹریکٹر کی بوکنگ نہیں جاری کمپنی بھی خسارے میں جائے گی اور ٹیکس بھی آپ کو زیادہ نہیں ملے گا تو خدارہ آپ لوگ جو ٹیکس ہے وہ بے شک لیں لیکن جو قیمت ہے وہ کم ہونی چاہیے تاکہ زیادہ ٹریکٹرز ہی لوں تو آپ کو جو ہے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ جنریٹ ہو اور ہمارا جو پاکستان ہے وہ ترقی کر سکے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کچھ انفارمیشنیں تھیں جو آپ کو دینی تھی تو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا آپ اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ